بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ریوائز کرنے کے بعد آگے آج ہم اس کی کچھ ٹائپس مزید ہیں کچھ ایسی ٹرم نالوجی جو کہ لیف کے بارے میں سڑی کی جاتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ہم جو اس نے کچھ ٹائپ چیکی تھی فولی ایج لیف ہوتے ہیں یہ بالکل گرین جو فوٹو سینسز کرتے ہیں کارٹی لیڈنری لیف جو کہ کارٹی لیڈن سیڈ سے نکلتے ہیں سکیلی لیف جن کی شیپ سکیل جیسی ہوتی ہیں بریکٹ اور بیک ٹیوز تھی جو کہ ہم نے کہا تھا کہ گروپ کی فارم میں ہوتے ہیں فلورل لیفز ہیں جن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ فلاور کی پیٹلز ہیں سٹی پیول ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ ہے جو کہ لیف کے ساتھ چھوٹا سا جو ہے نا وہ اٹیچ ہوتا ہے چھوٹا لیف ایک سکیلی سٹی پیول کی شیپ جو ہے نا وہ سکیل جیسی بریک تھرڈ لائک ہوتی ہے لیفی سٹی پیول بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ لیف نظر آ رہے ہوتے ہیں فری لیٹر سٹی پیول کے گناہ بات کریں تو یہ ایسا سٹی پیول ہے جو کہ نیچے سے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں انٹر پیٹولر سٹی پیول کی بات کریں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا سٹی پیول ہے جو کہ اٹیچ ہوتا ہے دو جنب وہ لیف کے درمیان میں ایکسلی جو کہ ایکسل پہ اٹیچ ہے اور نیکس اگر ہم بات کریں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آر کیریٹ سٹی پیول ہے تو یہ ایسا سٹی پیول ہے جو کہ بالکل اسی نوڈ پر اٹیچ ہے جس نوڈ کے اوپر آپ کے پاس لیف اٹیچ ہوتا ہے ٹینڈرل ایسے لیف ہیں جو کہ ٹینڈرل شیپ ہوتے ہیں اور یہ ہیلپ کرتے ہیں پلانٹ کو دوسرے کسی بھی کے اوپر چڑھنے کے لئے ہیلپ میں سپائن سٹی پیول سپائن جیسے ہوتے ہیں اصل میں آن جو ٹاپک ہم مزید اتنا کرنے کے بعد ابھی ہمارا لیف کا ٹاپک کور نہیں ہوا اسی کا نیکس پوشن ہے لیف انسرشن انسرشن کہتے ہیں کہ اس کو کہیں گے ہم کہ اٹیچمنٹ آف لیف آن سٹیم کہ سٹیم کے اوپر لیف کس طرح سے اٹیچ ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ انسرشن آف لیف ہے انسرشن آف لیف میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی آگے سے جو انا وہ ٹائپس موجود ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں انسرشن آف لیف کی بیس پہ ہی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں جو کہ کلائن ہیں اور رمل ہیں کلائن ایسے لیف ہوتے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹیچ ہوتے ہیں سٹیم کی نوڈ کے اوپر اور رمل ہم کہتے ہیں جو کہ برانچیز پہ اٹیچ ہوتے ہیں means کہ اگر آپ دیکھیں جیسے کہ آپ کو ادھر ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے سن فلاور کا جو لیف ہے وہ ہم کلائن میں اگزیمپل لیں گے کیونکہ یہاں پہ مین سٹیم کے اوپر ہی جو نا وہ لیف اٹیچ ہے لیکن اگر ہم دوسرے کے آپ اگزیمپل لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس کوئی بھی جو نا وہ یہ یوکلپٹس ٹری ہے سفیدہ وغیرہ ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ مین سٹیم سے برانچیز رائز ہوتی ہیں اور ان برانچیز کے اوپر جو نا وہ آگے سے کیا اٹیچ ہوتے ہیں لیف جو نا وہ اٹیچ ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریڈیکل انسرشن ریڈیکل انسرشن وہ والے لیف ہوتے ہیں جو کہ بلکل ریڈیوز سٹیم کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں ہم نے ریڈیوز سٹیم کی جو نا وہ ٹائپس پڑی تھی اس میں آپ کے پاس جو نا وہ ریڈیش کیریٹ اور ٹرنپ گھر آتی ہیں تو یہ جو نا وہ اس ساتھ سے اٹیچ ہوتے ہیں یہ اتنا ہی ساتھ ہمارے پاس انسرشن کے بارے میں ایک انسرشن ہوتی کیا ہے اٹیچمنٹ آف لیف ہے اور اس کی بیس پہ ہم نے کچھ جو نا وہ ٹائپس پڑی کے لیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا برانچیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اٹیچمنٹ آف لیف آن سٹیم اچھا ایک چیز آپ نے نہیں یاد رکھنی ہے کہ اٹیچمنٹ کا مطلب بس یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کس طرح سے اس کی اٹیچمنٹ ہے لیکن اٹیچمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا پیٹرن کیا ہے جس میں ہم پیٹرن کو سٹڈی کرتے ہیں بیسکلی اسے جو نا وہ ہم اٹیچمنٹ آف جو نا وہ کہتے ہیں اسے ہم فائلو ٹیکس کے جو نا وہ فائلو ٹیکس میں ہم کہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ فائلو ٹیکسس ہو سکتا ہے آلٹرنیٹ فائلو ٹیکسس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح آلٹرنیٹ فارم ہونا ادھر آپ دیکھیں کہ ایک نوڈ پہ ایک ہی لیف جو نا وہ اٹیچ ہے اور نوڈ کے اوپر جو نا وہ اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ نہیں ہے وہ دوسری نوڈ پہ ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا ہے آپ پوزٹ سائیڈ پہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو نا وہ ڈائیگرام میں کلیر ہو رہا ہے کہ آلٹرنیٹ کس طرح سے موجود ہوتے ہیں نیکس اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آپ پوزٹ ہے اگر ہم آپ پوزٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ پوزٹ لیف ہم وہ والے لیف کہتے ہیں جو کہ ایک ہی نوڈ پہ ہیں لیکن ایک دوسرے ایک ایک ہی نوڈ کے اوپر آپ پوزٹ لگے ہوں مینز کہ لیفٹ اور رائٹ پہ لگے ہوں تو ایسے سیرز کو ہم آپ پوزٹ جو نا وہ فائل اور ٹیکسز کہتے ہیں ایسی ارینجمنٹ کو یہ بھی آپ کے پاس دیائیگرام میں شور ہے نیکسٹ ہے اپوزٹ ڈیکو سیٹ اب یہ ہے ایک ہی نوڈ پہ ہیں ہے بھی لیفٹ اور رائٹ ہیں لیکن ان کا اینگل آپس میں چینج ہو گیا ہے تو جب لیف کی ارینجمنٹ کا اینگل چینج ہو گیا لیکن وہ موجود اپوزٹ ہی ہوں تو اسے آپ کہتا ہے یہ کہہ اپوزٹ ڈیکو سیٹ ہیں نیکس ہمارے پاس ہے اپوزٹ سوپر پوسٹ اپوزٹ سوپر پوسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ والے لیف ہیں جو کہ ایک دوسرے دونوں ایسا نہیں ہے کہ ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف ہوگا ایک ہی نوڈ کی طرف ہوں گے اور دونوں کا جو گروئنگ سٹائل ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ اوپر کی طرف جائے نا وہ کیا کیوں گے گرو کیوں گے نیکس اگر ہم دیکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں ورلڈ فائلو ٹیکس تو ورلڈ ورلڈ کا مطلب ورلڈ سے نکل ہے وہ ورل نہیں ہوتی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک پوری ارینجمنٹ آپ سمجھنے کہ ایک پوائنٹ ہونا اور اس کے لیے پتھیوں کا رینج ہوا ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ جانب وہ کیا ہوا ہے کمپلیٹ ہوا ہے جیسے ورلڈ اس میں آپ کو یہ ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے نیکس ہے وینیشن ایک ہم نے شروع پر پاڑ لیا انسرشن کے اٹیجمنٹ کیسی ہے فائلو ٹیکسل میں ہم نے دیکھ لی ارینجمنٹ نیکس ہے وینیشن وینیشن کے نام سے شوہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے ارینجمنٹ آف وینز کہ وینز کی ارینجمنٹ کس طرح سے ہے لیف کے اوپر اب لیف کی وینیشن میں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پیللل وین ہے اور نیٹڈ وین ہے اب یہ وینز کا وہ آپ لیف پکڑے تو لیف کے اندر بھی آپ کو ایسے وہ لائن سی نظر آ رہی ہوتی ہیں بس کے لیے وہ وینز ہیں وہ زائلم اور فلویم جس کے تھرہو جائے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وارٹر فوڈ اور نیوٹرینٹس وینیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونی کاسٹڈ بھی ہوتی ہیں اور ملٹی کاسٹڈ اصل میں یہ ٹائپس ہے پیللل وینیشن کی پیللل وینیشن میں ہم کہیں گے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں شو ہے کہ جو وینز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیلللی پریزنٹ ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے پیللل ہے یونی کاسٹڈ اور ملٹی کاسٹڈ یونی کاسٹڈ کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی سیدھے سی جانب اٹیچ ہوں گی ملٹی کا مطلب یہ کہ آگے سے اس کے اندر برانچیز جانب وو وینز کے اندر بنتی جائیں گی نیکس ہمارے پاس ریٹی کولیٹ وینیشن اگر ارینج میں جانب وہ ویب کی طرح کی ہو ان تمام ڈائیگرامز میں آپ کو ویب جیسے وہ نہیں ہوتا سپائیڈر کا جالہ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریٹی کولیٹ وینیشن ہے یہ بھی یونی کاسٹڈ اور ملٹی کاسٹڈ ہو سکتے ہیں کہ کیا اس میں مزید برانچز ہیں یا پھر ایک کے اوپر ہی سارے گروہ کیوں ہیں نیکس ہے ہمارے پاس لیف کے ڈیوریشن جو پلانٹ ہے وہ لیف گراتا رہتا ہے کیڈوکرز ہم وہ کہتے ہیں کہ جس کے لیف بڑی جلدی گر جاتے ہیں کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر روز باوٹ کے دیکھتے ہیں تو اس کے لیف گرے ہوئے ہوتے ہیں ڈسیڈیس ایسے ہوتے ہیں جو کہ گروہنگ سیزن کے اینڈ پہ فار ایسیمپل اگر اس نے آپ اس کا گروہنگ سیزن سمر میں اس نے فروٹنگ کیا ہے تو وہ سمر کے اینڈ پہ آپ نے لیف گرا دے گا پرسسٹنس ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ زیادہ سالنوں تک اپنے جو لیف ہیں وہ گراتے نہیں ہیں جیسے مانگو ٹری وغیرہ نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنس یا اپسیس پیٹیول پیٹیول کا پہلے ہمیں کلیر ہونا چاہیے کہ پیٹیول ہے کیا ہے تو ایک چیز ڈیر سٹوننٹس آپ نے یاد دکھنی ہے کہ جو پیٹیول ہوتا ہے وہ وہ ڈنڈی ہے جس سے ہم نے لیف کو پکڑا ہوا ہے پیٹیول پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے تو اپسینٹ بھی ہو سکتا ہے پیٹیول کے بغیر ڈریکٹ بھی لیف پٹیچ ہو سکتا ہے پیٹیول لیٹ ایسے لیف جن کے ساتھ پیٹیول پریزنٹ ہوتا ہے سیسائل جن کے بلکل سیسائل ہوتا ہے سرفیس کے ساتھ چپکا ہوا ہونا تو سرفیس کے اوپر اٹیچ ہوتے ہیں سب سیسائل وہ والے ہوتے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں بلکل چھوٹا سا پیٹیول اس کے ساتھ مجود ہوگا ونگ نام کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا بھی اور بلیر مجود ہے اور پیٹیول جن کے سیسائل یہ دیکھیں پیٹیول کی اگزیمپل اس میں دیکھیں یہ آپ پاس سیسائل میں اٹیچ ہوتا ہے نمبر جو گرین ڈائیگرام ہے اس کے سیانٹر میں ہے اس میں پیٹیول دیکھیں جیسے وہ ونگ کی تر بکھرا ہو مجود مینگو کے ٹری ہے تو سارے سیمپل ہیں کمپاؤن کا مطب ہوتا ہے کہ ایک ڈنڈی کے اوپر زیادہ لیف لگ جو نا جیسے کہ کی کر کا پلانٹ ہے اس کے اوپر یا پھر املی کا پودا ہے اس کے جو لیف ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے یہ کیا ہمارے پاس کمپاؤن لیف ہے پینیٹ کمپاؤن لیف ہے تو پینیٹ کمپاؤن پینیٹ کا پینے سے نکلا ہو ہے تو اس میں دیکھیں تو ہم کہتے ہمارے پاس کیا ہے کیوں کہ پورا گروپ ہو جاتا ہے لیف کا یہ ہم کہتے کہ یہ ایسے لیف ہیں جو کہ پورا گروپ بنا دیتے ہیں تو ہم کہتے کہ ہم پاس ہیں پینیٹ وہ ایک لیف نہیں بلکہ اس کے اوپر کیا ہوں گے زیادہ لیف کیا لگے ہوں گے اس کے اوپر اٹیچ جو ہوئے ہوں گے نیکس اگر ہم دیکھیں تو ہم برانچ تو ہے لیکن آگے اس کے لیف جانب وہ اپوزٹ ارینج ہے لیکن جو پارلمیٹلی کمپاؤنڈ لیف ہے اس میں کہا کہ ایک ہی نوڈ کے اوپر وہاں سے ہی سارے لیف کیا ہو رہے ہیں آرائز ہو رہے ہیں پارلمیٹلی کمپاؤنڈ لیف ہے سپیشل موڈیفکیشن ہے یہ لیف کے فنکشن کی بیس پہ کچھ اس کی موڈیفکیشن ہے فنکشن کی سب سے پہلے تینڈر لیف یہ لیف اپنی شیپ تینڈر جیسی بنا لیتی ہیں تاکہ جو ان کے سٹیم ہیں وہ ہیلپ کر سکیں گریپ لے سکیں نیکس ہم کہتے کہ ہمارے پاس سپائن پروٹیکٹ کر سکیں کسی بھی جینا وہ حام فل پیرا سٹی پلانٹ وغیرہ سے نیکس ہم کہتے کہ ہمارے پاس پچھر لیف ہے تو یہ پچھر پلانٹ آپ لوگ نے بہت دفعہ سنا ہوگا تو پچھر پلانٹ بیسیکل ایک ایسا پلانٹ ہے ہمارے پاس جس جو لیف ہے وہ پچھر شیپ ہوتا ہے یہ لیف اصل میں آپ کوئی اس لئے کیوں موڈیفائیڈ کیا ہو ہے کہ اصل میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر شیپ اس طرح رکھتے ہیں کیونکہ یہ انسیکٹی وورس ہیں انسیکٹی وورس وہ پلانٹ ہوتے ہیں جو انسیکٹ کے اوپر فیڈ نیکس ہم کہتے ہیں لیف بلیڈ ہمارے پاس وہ لیف ہوتی ہیں جو کہ اس کے پلانٹ کی آگے سے کچھ لیف بلیڈ کی بیس پر بھی ٹائف سائیں یا آپ کو مارجن اس کے نظر آرہ ہے اس لیف بلیڈ کہتے ہیں فائل لوڈ کے بات کریں تو ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس پیٹیو لیف سٹیم یا لیف لائک فنکشن ہیں پلانٹ کے تو یہ ہمارے پاس جنہ وہ لیف اور دیفرن قسم کی فائل لوڈ ہم کہتے کہ ہمارے پاس پورا گروپ ہے جس کے اندر تمام پلانٹ دیفرن جنہ وہ لیف رکھتے ہیں اگر کسی ٹاپک پہ آپ ویڈیو چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور کسی ٹاپک اگر آپ کو